السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس تودےی ویل سٹارٹ لیکچر نمبر فائیف اف کلاس پورت یونٹ نمبر وان لیونگ اور نون لیونگ تینگس لرننگ آؤٹکمس یعنی کہ ایٹ ڈی اینڈ اف دیس لیکچر آپ اس لیکچر سے کیا سیکھ سکیں گے سٹوڈنٹس ویل بی ایبل تو نوو دیت آر لیونگ تینگس گت ریڈ آف دیئر ویسٹ میٹر ان سم فارم یعنی کہ آپ جان سکیں گے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جو کو ان کی باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی پاوم کے اندر ان کو باڈی سے باہر نکال دیتی ہیں آپ ریپروڈکشن کو بھی ڈیفائن کر سکیں گے اور اس کے بارے میں جتنے بھی فیکٹس ہیں آپ ان کو بھی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکیں گے تو چلیں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں پروجیکٹ نمبر فائیف پروجیکٹ نمبر فائیف آج ہم ڈسکس کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی ایکٹیویٹی کس طرح سے پرفارم کرنی ہے میٹیریز ریکوائیڈ اس پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے اوائٹ ماؤس فوڈ بریڈ وارٹر اکیج فور دی ماؤس آپ کو ایک سفید کلر کا چوہا چاہیے فوڈ یعنی کہ خوراک میں آپ کو بریڈ ڈبروٹی چاہیے وارٹر چاہیے اور آپ کو ایک پنجرہ چاہیے ماؤس کو اس کے اندر رکھنے کے لیے اچھا آپ کی بک کے اندر جو تھا وہ چوہا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر چوہا لکھا ہے لیکن آپ جو ہے کسی بلی کو بھی یا کسی ڈاگ کو بھی جو ہے وہ اوبزرف کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے اس پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے یہ دیکھیں آپ کو ایک چوہا نظر آ رہا ہے جو کہ کیج کے اندر پریزنٹ ہے اور ساتھ میں وہ جو ہے وہ بریڈ کھا رہا ہے تو اس طرح سے آپ بلی کو بھی یا اپنے ڈاگی کو بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں میتھڈ کیا ہے گیف فوڈ اینڈ وارٹر ٹو دی ماوس ان دی کیج آپ نے خوراک اور پانی جو ہے جس ماوس کو آپ اندر رکھیں گے یا آپ کیٹ کو رکھیں گے پنجرے کے اندر جو ماوس ہے اس کو روز جو ہے ایک ہفتے تک جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے دو یو نوٹس سم ویسٹ میٹر اندی کیج کیا آپ نے کوئی ویسٹ میٹر جو ہے وہ کیج کے اندر دیکھا ٹھیک ہے اس کی باڈی سے آپ نے دیکھا کہ کوئی جو ویسٹ تھا ٹھیک ہے ویسٹ میٹیریل تھا جو کہ اس کی باڈی سے نکلا ہو تو آپ نے اس لینک کے اندر لکھنا ہے اگر آپ نے دیکھا کہ نکلا ہے تو آپ نے yes لکھنا ہے اگر نہیں نکلا تو آپ نے لکھنا ہے no do we not also pass out waste matter from our body کیا ہم بھی جو ہے کوئی waste matter جو ہے وہ اپنی باڈی سے نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ٹھیک ہے تو آپ اس blank کے اندر لکھیں گے we also pass کیونکہ جتنی بھی living things ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جب کھانا وغیرہ کھاتی ہیں تو ظاہری بات ہے جو چیزیں ان کی باڈی کو نہیں چاہیے ہوتی وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر اس کو باڈی سے ریلیز کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس blank کے اندر آپ لکھیں گے we also pass اب ہمارے پاس آ جاتا ہے reproduction ٹھیک ہے یہ reproduction آپ کے پاس کیا ہوتا ہے reproduction کا مطلب ہوتا ہے پیدائش ٹھیک ہے تو اس کی refination دیکھ لیتے ہیں all living things can produce their own kind plant can produce new baby plants animals also produce young ones we call this reproduction اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی طرح کی جو ہیں وہ living things کو جو ہیں وہ produce کرتی ہیں ٹھیک ہے اپنی طرح کی چیزوں کو پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کی human beings ہو گئے وہ کیا کرتے ہیں human beings کے اندر جب reproduction ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے تو وہ اپنے جیسے ہی جو ہیں وہ living things جو ہیں وہ humans ہی پیدا کرتے ہیں plants can also produce new baby plants یعنی کہ جو پودے ہوتے ہیں جب وہ produce کرتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ پیدا کرتے ہیں تو ان سے آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پودے ہی بنتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے پاس animals ہے جب ان کے اندر reproduction ہوتی ہے تو animals ہی produce ہوتے ہیں تو یہ جو سارا process ہے جو کہ living things کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ collectively کیا کہتے ہیں reproduction کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سارے process کو آپ پیدائش کا عمل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ living things جو ہیں وہ اپنی جیسی ہی living things کو کیا کرتی ہیں produce کرتی ہیں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو dog ہے اس کے ساتھ puppy موجود ہے یعنی کہ جب dog کے اندر reproduction ہوئی تو as a result dog جیسا ہی puppy بنا ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے کوئی human بن جائے ٹھیک ہے تو humans کے اندر جب ہوگا تو humans ہی بنیں گے جیسے آپ کے پاس ایک hen ہے ٹھیک ہے مرگی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بچے ہیں ساتھ ٹھیک ہے جو مرگی کے اندر reproduction ہوئی تو اسی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ آپ کے پاس اس کے بچے پیدا ہوئے ٹھیک ہے جیسے kangaroo ہے تو kangaroo کے اندر جب reproduction ہوگی تو as a result آپ کے پاس baby kangaroo ہی بنے گا ٹھیک ہے کوئی اور چیز آپ کے پاس نہیں بنے گی تو basically reproduction کے اندر جب living things جو ہیں وہ reproduce کرتی ہیں ٹھیک ہے سم ایمپورٹنٹ فیکٹس اباؤوٹ living things living things جو ہیں جاندار چیزوں کے بارے میں کچھ important چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں وہ کون کون سی ہیں all living things reproduce سب سے پہلی بات تو کیا ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ reproduce کرتی ہیں number two they do not live forever ٹھیک ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی number three they die کیا ہو جاتی ہیں بوڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے number four once dead a living thing becomes a non living thing ٹھیک ہے جب بھی آپ کے پاس ایک جو living thing ہے وہ مر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ non living thing ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر living things والے سارے کریکٹر ختم ہو جاتے ہیں number five all living things ultimately die یعنی کہ جتنی بھی living things ہوتی ہیں جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک certain age کے اندر یا ایک certain level کے اوپر جا کے مرنا ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتی تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture today's task آج کا آپ کا task کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے reading of book page number three and four آپ نے book کے page number three or four کی reading کرنی ہے perform the activity of project five and fill the blanks present in it آپ نے project number five activity go perform کرنا ہے اور اس سے related آپ کے book کے page number three اور four کے اوپر جتنی بھی blanks آپ نے ان کو fill کر لینا ہے define reproduction آپ نے reproduction کو define کرنا ہے اس کی definition لکھنی اپنی notebook پہ write some important facts about living things اور جتنے بھی آپ کے پاس جو میں نے آپ کو کچھ important facts بتائیں living things کے بارے میں وہ بھی آپ نے notebook کے اندر لکھ لینے اوکی اللہ حافظ